بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ اوفیشل یوٹیوب چینل اور سی ایسی گائیڈ اوفیشل ڈاٹ کم ویب سائٹ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایچ ایسی کے سکولرشپ کے بارے میں ایچ ایسی کی برنوئی دیرسلم گورنمنٹ سکولرشپ انہیں انہیں انانانوس کی ہے ایچ ایسی کی طرف سے تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کو پچاس ساٹھ میٹ کی و دی آپ کو سب چیزیں کلیئر کرو آپ کی تھوڑی ویڈیو بناؤں گا چھوٹی ویڈیو بناؤں گا لیکن انشاءاللہ اس میں سب چیزیں کلیئر ہوگی آتھارٹی جو ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے یہ ہے اس کے بعد یہ بیچلر اور ماسٹر والوں کے لیے ٹھیک ہو گیا ایم فیل جسے کہتے ہیں فلی فنڈڈ ہے ہینڈسم سٹائپنڈ اس کا زبردست سٹائپنڈ ہے میں اس کے بتاتا بھی ہوں آگے کہ کتنا سٹائپنڈ ہے ویسے میں نے یہاں پ سٹائپنڈ کا مختلف حساب تھا میل کا کچھ علیدہ تھا اور اس کا بکس کا اور مختلف طلب کے بتایا گیا تھا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کرنا کیا آپ نے آن لائن فرم فل کرنا ہے اور ڈاکومنٹ سینڈ کرنے کیسے کرنے سارا طریقہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں اکتیس جنوری دوہزار بیسیز کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہو گیا سوری آہم تب یہ تھوڑی سی غراب ہے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو تھوڑا سا پرداشت کیجئے گا اچھا کیسے اپلا کرنا ہے پہلے تو آپ نے جانا ہے تین سو روپے کا چلان ڈیپوزٹ کرانا ہے ایچ ایسی کے اکاؤنٹ میں ایچ ایسی کاؤنٹ کاؤنٹ نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے ایچ ایچ بیل کے کسی بھی برانچ میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے ان سے کہنا ہے کہ ہمیں ڈرافٹ دینے کوئی اس کا کوئی سپیسیفک چلان نہیں بنا ہوا کسی کہ یہ چلان ہے اس میں اپنا نیم پوٹ کریں آئی ڈی کار نمبر لکھیں اور یہ جی سبمیٹ ہو گیا جی تو آپ نے ان سے کہنا ہے میں چلان دے دیں وہ آپ کو چلان پہلے میں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں چلان دے دیں چلان دیں گے آپ وہاں پہ آپ نے اپنی انفرمیشن دینی ہے ایچ ایسی کا یہ کی ڈیٹیل دینی ہے اور ان آپ نے جمع کرا دینا ہے ایک کافی اپنے پاس رکھیں گے وہ ایک کاربن کافی آپ کو دے دیں گے وہ تصویر آپ نے فوٹو سکین کر کہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی ویب سائٹ پہ کہا پہ اپلوڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سوری ٹھیک ہو گیا جی یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے کیا کرنا ہے پہ پہلے آپ نے چیسی کا آن لائن فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد یہ ان کا دیروسلم کا آن لائن فارم ہے آن لائن نہیں ہے وہ فارم ہے ویسے ہی ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے پی ڈیو فارم میں ہے دوس فارم میں ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے فیل کر کے اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اس ایڈریس پر آپ نے کیا کر لی نیسینڈ کرتے ہیں یہ یہاں پہ کلک کریں گے آپ حیثیسی کے آن لائن پورٹل پہ چلیں جائیں گے جیسے ePortal.hc.gov.p کے جیسے کہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ فارم تھوڑا سا فارم ہے وہ آپ نے فارم یہاں پہ فل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے حیثی کا ڈاکومنٹ کون سا ریکوائیڈ ہے حیثیسی کا آن لائن فارم ہے اس کے بعد درسلم کا اپلیکیشن فارم ہے یہاں سے کلک کریں گے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا فوٹوکاپ یا فاسپورٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے آر ڈگریز ٹرانسکرپ آپ کے پاس ہونے چاہیے یا ٹیسٹ ہو تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی کیا 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 میڈیکل سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے پولیس کلیر سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس کیا کرنے ہیں ایک ہی فارم میں بنا کے یہ درسلم کا جو فارم ہے اور باقی سارے ڈاکومنٹس ایک ہی فائل میں آپ نے کیا کرنے ہیں اس ای میل پہ بھی سینڈ کر دینے ہیں نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بھیج دیں جو اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی افیشل ایڈورٹائزمنٹ یہ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ چلے جائیں گے افیشل ایڈورٹائزمنٹ جو افیشل اناؤنسمنٹ ہے ان کی پہلے میں آپ کو افیشل اناؤنسمنٹ کا تھوڑا سا اوورویو دے دوں کہ انہوں نے کون کون سی پروگرام دافر کی ہیں کون کون سی یونورسٹیز ہیں ساری چیزیں جو میں ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں فارم پہ فارم کیسے آپ نے فیل کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو روپے کا چلانہ آپ نے پہلے کو کرنا ہے ای پورٹل آپ نے یہاں پہ پہلے ایچی ایچی سی کا فارم فیل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب یہ ساری چیزیں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس پہلے میں آپ کو بتا دوں پوسٹ ایچی سی اپلیکیشن فارم نو ادھر ڈاکومنٹس ٹو بی اٹیج ڈیویڈ ایچی سی اپلیکیشن فارم ایکسپٹیڈ ڈیپوزٹ سلیپ ایچی سی کا فارم آپ نے فیل کرنا ہے جیسے آپ فیل کر رہیں گے فیل کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ایچی سی کا فارم فیل کر کے جو ڈاونلوڈ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ طریقہ کار آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے پوسٹ کر دینا ہے اپلیکیشن فارم وان فرم ویڈاوٹ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جسٹ اپی آف اوریجنل ویڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے آپ نے دو سیٹ بھیجنے ہیں ایک میں صرف اور صرف کیا کرنا ہے فارم ہونا چاہیے ویڈاوٹ ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس اوریجنل جو مطلب کہ فارم ڈاؤنلوڈ ہوگا ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے جو یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ فارم ٹھیک ہو گیا جی یہ والا فارم آپ نے کیا کرنا ہے بھیجنا ہے ان کو یہ کیسے فیل کرنا اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں تھوڑا سا ڈاکومنٹس کا ڈاکومنٹس کیسے سینڈ کرنے ہیں آپ نے کون کون سے کرنے ہیں دو سیٹ آپ نے یہ بھیجنے ہیں ٹھیک ہے ویڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس جسٹ کاپی آف اوریجنل ویڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس اٹسٹ کاپی آف آل ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس فرم میٹرک آن ورڈز یہ ساری چیزیں آپ کی پاس ایسی ایسی اور یہ ساری چیزیں آہ اٹسٹ ہوں تو اچھی بات ہے یہ ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں یا ساری چیزیں ٹھیک ہو گیا جی دو سیٹ آپ نے کیا کرنا ہے بھیجنے ہیں ان کو اونلی ون سیٹ آف ایسی اپلیکیشن فرم پرنٹڈ کاپی ایک سیٹ کیا کرنا ہے آپ نے ایسی کا آہ بھیجنا ہے ٹھیک ہو گیا جی ان کے ساتھ آپ سلپ لگا دیں یہ ڈیپوزٹ سلپ جو آپ نے کروائی ہوگی وہ والی فوٹو کاپی لگا دیں یا جو انہوں نے دیدی وہی لگا دیں ہے کوئی ایسی ہو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ دو دو سیٹ ان کے ہو گئے اور ایک سیٹ اس کا اچھیسی کا ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اچھا اور اس کی تیس جنوری لاس ڈیٹ ہے اپلائے کرنا ہے تو ایس سون ایس پاسیبل اپلائے کر دیں یہ تو ہو گیا ڈاکومنٹس کا سسٹم کے ڈاکومنٹس آپ نے کیسے کون کون سے آپ نے بھیجنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں اب پہلے میں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے ہار ٹو اپلائے ٹھیک ہو گیا جی اچھا ٹھیک ہے ہار ٹو اپلائے ہو گیا اس کے بعد پرگرام آفر میں دیکھتے ہیں کہ پرگرام آفر کون کون سے ہوتے ہیں پرگرام یہاں پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونیورسٹیز دی گئی ہیں چار یونیورسٹیز ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں مور انفرمیشن آئٹن کنڈیشن تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ان کی ڈیٹیل آ جاتی ہے ان میں یونیورسٹیز آ جاتی ہیں پرگرام جن کے آفر ان میں ہوئے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پہ ہم کلک کر دیتے ہیں یہ پہلے پہ دیکھتے آگے کیا آتا ہے کیا بلا آتی ہے ٹھیک ہے یہ آگئی یہ آگئی یہاں پہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار ہیں یونیورسٹیز دی گئی ہیں پرگرامز آفرڈ ان انٹری کوالیفیکیشن یہ ایک پہ میں کلک کر دیتا ہوں جیسے میں ایک پہ کلک کروں گا تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا یہ اپلیکیشن فارم پہلے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہو گیا ڈاؤن لوڈ اس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے چلے میں دوسری یونیورسٹیز پہ بھی کلک کر دیتا ہوں یہ پرگرام ہے بیچلر آف انجنورنگ کے لیے بیچلر آف سائنسیز بیچلر آف آرٹس اور بیچلر آف یہ ساری چیزیں ماسٹر کے بھی بتایا گیا ہیں یو بی دی سکول اف بزنس اکنومکس انڈ اکنومکس ریسرچ یہ ساری چیزیں اس میں دی گئے کسی اور ایک بھی میجر پہ کلک کر دیتا ہے کہ آیا کے دوسری فائل بھی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے ہے یا صرف ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو رہی ہے سٹارٹ ڈاؤن لوڈ اس میں چیک کرتنے کے اس میں کون کون سے میجر انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اس میں بھی ماسٹر ڈگری پروگرام یہ سارے بتایا گیا ہیں انہیں بیچلر پروگرام یہ سارے بتایا گیا یہاں پہ آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کے کلک کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ اور اس کا میں لنک جو ہے آہ ویب سائٹ میں بھی دے دیتا ہوں کہ اپنی ویب سائٹ پہ سی ایسی گایڈ افیشل ڈاٹ کام آہ ادھر بھی دے دوں گا میں یہاں پہ دے دوں گا کہ کلک یہ تو یہاں پہ لکھا ہوگا کلک یہ تو فائنڈ یور میجر ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا تو مین چیزیں ہو گئیں اب کور کتنے کرتے ہیں فیننشل جو ہے کون کون سے یہ چیزیں کور کرتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں منتھلی پرسنل اللہ علاؤنس آف بی این ڈی پانچ سو ڈالر یہ بی این ڈی پانچ سو ڈالر گوگل میں آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے چیک نہیں کیا کہ کیا حساب کتاب ہیں ان کا ٹھیک ہے اس کے بعد منتھلی اللہ علاؤنس میل کا ڈیرڑ سو ڈالر بی این ڈی ڈی ڈالر ون ففٹی یہ علیدہ یہ چھے سو آر ایم بکس کا یہ علیدہ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی ٹھیک ہو گیا جی بہت ہی زبر ایچ ایسی کی جو بھی سکولرشپ ہوتی ہے بہت ہی زبردست سکولرشپ ہوتی ہے یہ اپنے طرف سے ایک سائٹ سے جب بھیجتے ہیں تو ایک ائر ٹکٹس وہ بھی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ میں دیکھتے ہیں الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ ان کا کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سے اٹھائیس سال بیچلر کے لیے اور پینتیس سال سال ماسٹر کے لیے اگر آپ کی تھرڈ ویجن ہے ان ایک ڈیمک کیریئر اور ناٹ ایلیجیبیلیٹ ٹو اپلائے ان اپلیکٹس ہنگ اونلی ون سیکنڈ ویجن در ایک ڈیمک کیریئر اور ایلیجیبیل ٹو اپلائے بٹ ناٹ ان دا ٹرمینل ڈگری جو مین ڈیو ڈگری ہے اس میں آپ کی پاس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اپلیکٹ مسٹ ایلیجیبیلیٹ ایلیجیبیلیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ بیچلر کے لیے پلائے کر رہے تو آپ کے پاس سکسٹین ڈیئر ایڈیوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کی ایمیسی ہے دو سال کی بی ایسی ہے تو تب بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے باقی یہ ساری چیزیں ایلے والوں کے لیے وہ بھی ساری سہم ہے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہو گئیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم کون کون سی چیزیں رہ گئیں ڈاکومنٹس کون کون سے ہی کوئیر ہو گئے کیسے سینٹ کر رہے ہے وہ ہو گیا اب ہمارے پاس رہ گیا یہ والا فارم ڈیروس لیمکم کے فارم اور ایچی سی ہی اسی آن لائن فارم ٹھیک ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں ای ایچی سی کے فارم کے بارے میں ٹھیک ہے ایچی سی کے فارم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو جیسے اسی آپ پورٹلے ہی اوپن سائن اپ آپ نے کر لیا یہ آئی ڈی کارڈ پہ ہر کسی کا بنتا ہے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں یہاں پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد لرننگ اپرچونٹیز ایبراڈ یہاں پہ کوئی آپشن ہوگا اس میں آپ نے آ جانا ہے لرننگ سکالرشپ اینٹ گرانٹس کے آپشن میں آکے سکالرشپ اینٹ گرانٹس کے آپشن میں آکے لرننگ اپرچونٹیز کے ایبراڈ کے اپس ایکشن میں آکے اپلیکیشن فارم پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کوشش کر رہا ہوں بہت چھوٹی ویڈیو بنا ہوں لینٹھی ویڈیو نہ بنا ہوں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے زیادہ اتنا جی کے لینٹھی ویڈیو بن جائے تو یہاں پہ اپلیکیشن فارم پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے یہاں پہ سکالرشپ یہاں پہ آگئی یہاں پہ پہ پہلی آپ نے سیلیکٹ کرنے سکالرشپ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میجر اپلائنگ فارم ماسٹر ٹھیک ہے یہاں پہ انڈرگریجوئٹ والے بھی اپلائنگ کر سکتے ہیں نو ایشو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں انجینئرنگ 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 کہاں پہ ہے منجمنٹ سائنسیز ایڈ بیجنس پہ کر دیتا ہوں میں یہ آگے جائے گا نہیں کیونکہ میرا میجر مختلف ہے یہاں پہ آپ نے پہ کیا کر دینا ہے یس یس پہ کلک کر کے آگے دیکھتے ہیں فارم جاتا ہے یا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو you are not meet the following ایک منٹ دوبارہ سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیش بورڈ پہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے پہتا نہیں کیوں شاید میرے خیال میں وہی میجر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میجر کا مسئلہ ہو سکتا ہے لرننگ اپرکیونٹیز ابراڑ دوبارہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ میری سیو تھی اپلیکیشن میں مطلب کہ ہوئی کر رہا ہوں یہ اور کوئی ہوگی پھر ایک منٹ چلیں ٹھیک ہے میں دوبارہ میں نے سلیکٹ کیا اس کے انجریننگ انٹیکنالوچیز میں سلیکٹ کر رہا ہوں سیدھی سیدھی اس کے بعد سوری اچھا اس کے بعد میں کرتا ہوں سیوئل انجریننگ سلیکٹ کر دیتا ہوں جو ہے نو نو اچھا اس کو آگے جانے دیتے ہیں۔ آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا نو نو آپ نے رہنے دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا ایک منٹ دوبارہ یس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں اصل میں یہ میجر کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لرننگ اپرچنیٹیز ابراڑ دوبارہ کلک کرتے ہوں میجر سیلیکٹ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد ماسٹر ماسٹر کے لیے اور انجنیرنگ انڈ ٹکنالوجی سیوئل انجنیرنگ یس دونوں پہ یس پہ کلک کرتا ہوں چیک کرتا ہوں یہ یس کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آگے جانا ہے تو یہاں پہ یہ بتانا ہے فارن کونسی ہے یہی برنوئی جو بھی ہے آپ نے یونیورسٹی نیم لکھنا ہے یہی یہ جو یونیورسٹیز آپ یہاں پہ دی گئی تھی پرگرامز آفرڈ یہاں پہ جو لکھی گئی تھی ان میں سے کوئی یونیورسٹی بھی آپ یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں میں کرتا ہوں یونیورسٹی آف برنوئی دریسلم یہ میں کافی کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اوکی ہو گیا دپارٹمنٹ اس میں آپ نے اپنا دیکھ لینا ہے جس دپارٹمنٹ بھی بھی کرنا ہے میں کہتا ہوں سیوئل انجنیرنگ میں میں کر دیتا ہوں وہ میجر آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جو میں نے آپ کو میجر دکھائے تھے یہ جو میجرز ہیں اس میں ان میجرز میں یہ والا میجر ہے یہ یونیورسٹی کے حساب سے یہ ڈاؤنلوڈ ہوئی تھی یہ میرا خیال ہے یہ یونیورسٹی آف برنوئی دریسلم یہ ہوئی تھی اس میں آپ اپنا حساب دیکھ لیجئے گا کہ میجر یہاں پہ سیوئل انجنیرنگ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے اس میں سیوئل انجنیرنگ تو میں تو ویسی فیل کر رہا ہوں لیکن آپ نے دیکھ کے فیل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ کورسپونڈنس ایمیل اٹریس آپ نے اپنا دینا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی نمبر بھی آپ نے اپنا ہی دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا اس کے بعد یہ چیک کر دینا ہے اپنے یونیسٹیو کی ویب سائٹ پہ یہ گیوگل میں آپ نے کر لینا ہے یونیسٹی کا نیم لکھ دینا ہے وہ آپ ٹائمز پر رینکنگ کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے میں کوئی لکھ دیتا ہوں پرپوزل آپ نے بیچلر والے اگر لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ماسٹر والوں کے لیے لازمی ہے کیونکہ لکھیں گے تو آپ کی پرفائل سے ٹرونگ ہوگی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے اچھا ایمیل اڈریس ایڈ جی میل ڈاٹ کوم یہ میں فارمیلٹی کے لیے لکھ رہا ہوں لیکن آپ نے اپنی ایمیل اڈریس لے دینا ہے یہ نہیں کہ مجھے پتانے چل رہا میں نے کون سی ایمیل لکھوں میں کون سی نہ لکھوں فلاں 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 کوئی ایشو نہیں آپ اپنی ایمیل لکھ سکتے ہیں کیونکہ دوست وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں سینئر جو ہیں انہوں نے کورسپونڈنس ایمیل میں جو کر رہے ہیں کہتے تھے جب ہم پیپر پبلش کرنے لگتے تھے تو ہم نے کورسپونڈنس ایمیل میں اپنی ایمیل لکھنی تھی تو اس وجہ سے اپنی ایمیل لکھنے کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اس میں کیا کرنا ہے بعد میں یہ آپ نے اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے کچھ نہیں چھیڑنا آگے نیکس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پہ کلک کیا اس کے بعد آپ نے ڈیپوزٹ سلیپ آپ نے کون کون سی ڈیپوزٹ سلیپ ایٹی ایم نمبر یا ٹرانزیکشن کوڈ جو بھی ہے سلیپ جو آپ جمع کرائیں گے بینک میں اس پہ لکھی ہوئی ہوگی تو وہ آپ نے کیا کر دینی ہے وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اپنے یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے وہاں پہ لکھی ہوگی منشن کیا ہوگا چلان نمبر پہ بینک نمبر ڈیپوزٹ سلیپ تو وہ آپ نے یہاں پہ منشن کر دینی ہے کس ڈیٹ کو جب سب میٹ کر رہا تھا وہ بھی آپ نے کیا کرنی ہے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد اماؤنٹ تین سو وہ سب کو پتا ہے بینک کون تھا ہے ہبی بینک ایچ بی ایچ بی ایل اس کے بعد برانچ کوڈ جس جہاں پہ بھی جمع کر آیا ہوگا آپ نے سب میٹ کر آیا ہوگا اس کے ایک ایڈریس ہوگا وہ آپ نے ایڈریس کیا کرنا ہے لازمی یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے بینک کونٹ بھی ساتھ لکھنا ہے برانچ کونٹ جو ہوگا اس کے بعد انڈر ٹیکنگ یس کر دینا یہاں پہ آپ نے اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کے سیکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دینے ہیں یہاں پہ بینک چلان پہلے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ بینک ریسیپٹ یا بینک چلان بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایکسیپٹس وہ ضرورت نہیں ہوتا لیکن اس کا اپلوڈ نہیں کرنا سٹیٹومٹ اپ پرپوز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ریسارج پرپوزل بھی آپ نے کیا کر دینا ہے اپلوڈ کردینا ہے سٹیٹومٹ اپ پرپوزل سیلیکٹ کر کے یہاں پہ بھی آپ سٹیٹومٹ اپ پرپوز لکھ دیں ٹھیک ہے اسکے بعد کیا کرنے ہے اپلوڈ کردینا ہے پورا لکھ دینا ہے آپ نے اس کے بعد ریسرچ پرپوزل بھی آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے باقی ساری پہلی مین چیز آپ کو میں بتانا یہ بھول گیا کہ آپ کی پہلے اگر آپ نے اپلائر نہیں کیا کہیں بھی آپ کی پرفائل کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آپ کو پہلے پرفائل کمپلیٹ کرنی پڑے گی مائک پرفائل میں جا کے ساری پرفائل کمپلیٹ کرنی پڑے گی پرفائل کیسے کمپلیٹ کرنی ہے وہ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے اپلوڈ ہونے چاہیے ورنہ یہ پہلی بات ہے یہاں پہ یہاں تک آیا گا نہیں اور پرفائل کمپلیٹ کرنی مشکل نہیں ہے وہ آپ نے کمپلیٹ بلکل ٹھیک ٹھیک کرنی ہے کیونکہ اگر تھوڑا سا میجر کا آگے پیچھے رولا ہوا اے چیزی آپ کو سکولرشپ آفر نہیں کرے گی کیونکہ ان کا عجیب سارا پھڑ ہوتا ہے چیزی کا بہت ہی کتا کام ہوتا ہے یہ بہت ہی ایک بارکی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں چیزی والے تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے سبمیٹ کر دینا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کی اپلیکیشن ہوگی سبمیٹ اور ڈیش بورڈ پہ پھر آپ کے پاس نوٹیفکیشن شو ہو جائے گا اور آپ کی جو ای میل یہاں پہ آپ نے لاؤگ ان ورک کرتے وقت دی تھی اس پہ آپ کو میل پہ نہیں ان فارم کرتے رہیں گے جیسے ہی آپ کی سیلیکشن وغیرہ کا یا جو بھی چکر ہوا یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن میں آپ کے آ جائے گا یہ سکس آئیٹم یہاں پہ شو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ شو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ کا آ جائے گا کہ سبمیٹڈ جو بھی ہوگی لرنگ اپرٹیونٹی ٹائپ ٹھیک ہے یہ ہو گیا سوری اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا تھا ہمارے پاس اب مین چیزیں کون کون سی ہمارے پاس رہ گئی تھی ہمارے پاس اچھا سی کا فارم ہو گیا ہمارے پاس یہ فارم رہ گیا ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کو فارم کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کا میں آپ کو اوورویو دوبارہ بھی دیتا ہوں اس میں اگر آپ کو فیلحل آپ کے دماغ اگر آپ کا وہ ہو گیا ہے خراب ہوا پڑا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو اوورویو بھی دیتا ہوں اب ٹھیک ہے یہ ہم فارم پہ کلک کر دیتے ہیں یہ فارم ہے گورنمنٹ آب بنوئی درسلم فارم یہ آ گیا اس میں اپلیکیشن فارم یہ سارے آپ نے فیل کرنا ہے پریفرنس دینی ہے کون کون سی پریفرنس کون کون سی چیزیں یہ یونیورسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس آپ نے کیا کرنا ہے یہ والے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیئے آپ نے یہ سینڈ کرنی ہے ساتھ جو آپ نے سپائرل بائنڈنگ میں آپ نے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں ایچی سی کو جو ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں سپائرل بائنڈنگ میں ہونے چاہیئے وہ سپرنگ ٹائپ جو بائنڈنگ ہوتی ہے جو ہم کرواتے ہیں اپنی کوئی ریپورٹ وغیرہ جب یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا یہ سارے ڈاکومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیئے پسنل اینفرمیشن یہ ساری چیزیں وہی ہیں بلکل بیسک چیزیں ہیں پاسپورٹ نمبر پوسٹل ادریس فون نمبر یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں یہ بتانے کے پروئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بات ہے اور اس لیے ایڈکیشنل آپ نے بیگراؤنڈ میں جو جو چیزیں پڑھئی ہوئی گئی سکول آف انسٹیٹو فرام ٹو qualification obtained یہ سارے چیزیں آپ نے کر دینی ہے یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بھی کر دینی ہے یہ سارے چیزیں اگر آپ کے جو آپ کے mind میں آتا ہے کہ یہ چیزیں یہ میرے پاس ہیں تو آپ نے کر دینی ہے اگر نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے مطلب کہ آپ کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ جس کے لئے apply کر رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتا ہے اگر نہیں لکھنا خالی چھوڑنا ہے تو یہ بھی چھوڑ دیں language proficiency ہے آپ نے language proficiency number دینے انگلیش میں return میں یا آپ نے 3x3 یا جو بھی ہے select کر دینے آپ نے آپ کو full مطلب کہ good آپ نے کر دینی ہے کہ آپ کی انگلیش good ہے بس ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہو گئیں ایک ڈسٹنس distinction and price received اگر کوئی price بھی بگر receive ہوئے ہیں وہ اگر آپ کے پاس اگر آپ نے future میں کوئی کو کرنا ہے آپ کا کیا وہ ہے جسے آپ ایسا سمجھیں کہ یہ کیا نام ہے study plan type جو ہے یہ آپ نے اس میں بتانا ہے ٹھیک ہے application statement of purpose یہ statement of purposeہ ہو گیا کیونکہ یہ statement of purposeہ کسی کی اپنی اپنے بنا نہیں ہوتی ہے تو آپ نے وہ کرنا ہے اگر آپ نے لگانا ہے وہ بھی لگا دیں ٹھیک ہے اور extra curricular activities میں اگر آپ کو اپنے حصہ لیا تب وہ سارے چیزیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہو اگر نہیں ہے یہ experience وغیرہ کوئی issue نہیں ہے لیکن ہے تو بہتر ہے میں لگا دیں کوئی internship وغیرہ کے certificate type جو ان کا یہ وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں basic ہیں یہ آپ نے کر دینی ہے اگر کوئی scholarship وغیرہ آپ نے achieve کیا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے ٹھیک ہے please give details of two people who can act a reference to support your application you will contact them your self and request them to each complete یہ reference letter ہے recommendation letter جی سے کہتے ہیں تو یہ آپ نے کیا کر دینے ہیں وہ کر دینے ہیں یہ پہلا recommendation letter ٹھیک ہے اور یہ دوسرا recommendation letter یہ ساری دو recommendation letter ہوگا یہ بھی آپ نے professor وغیرہ سے یا کسی سے آپ نے university سے بنوا لینے تو ان سے بنوا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے government of یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ آپ کے لئے یہاں تک ہے یہ نیچے ان کا کام ہے government of ڈیسٹر فار ریفرنس لیٹر ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک ہے میرے خیال میں آپ کا تو یہ بھی آپ نے یہ ریفرنس لیٹر یہ آپ ہی کہا ہے تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ یہ آپ کا نہیں ہے یہاں سے یہ ان کا ہے government جو بھی ہے ان کی government یہ basic form ہے ٹھیک ہے دس نمبر فارم تک آپ نے کیا کرنا ہے یہ بارہ نمبر فارم تک یہاں پہ یہ آپ کی ڈیٹیل ہے اس سے نیچے آپ کی ڈیٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہوں گئیں کیونکہ جو بندہ اتنا عبادہ کر رہا ہے ان کو تھوڑی بہت افٹ کرنی پڑے گی کوئی چیز پلیٹ میں نہیں ملتی ٹھیک ہو گیا جی یہ سارے چیزیں ہوں گئیں آپ نے دوبارہ میں آپ کو اوور بھی بتا دیتا ہوں پہلے تو آپ نے تین سو روپے کا چلان فارم اپنے کا کیا کرنا ہے پے کرنا ہے ڈینک میں اچ بیل کے اس کے بعد چیز کا آن لائن فارم فیل کرنا ہے برو نہیں اپلیکیشن فارم فیل کرنا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ڈیکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈیکوائیڈ کتنے ڈاکومنٹس ہیں کون کون سے کتنے سیٹ بیجنے ہیں ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتا دیا یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے کیا کرنے ہیں ان کو اس ڈرس پہ بھیج دینے اور ای میل بھی سارے ڈاکومنٹس کر دینے تو یہ ہو گئی سمپل سی سکولرشپ جو اینا اس ہوئی تھی جیسے ہی پتا چلا مجھے تو میں نے سکولرشپ بنا دیا ہاپس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی وزٹ کرتے رہی ہے میں کل تک سٹیڈی پلین کا سیمپل اپلوڈ کر دوں گا یہاں پہ ویب سائٹ پہ تو رزانہ ویب سائٹ کو ویزٹ کرنا نہ بھولیں گوڈ لک دعوی میں یاد رکھے گا اور جیسا کہ سی ای سی کا سکالرشپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا بیچ میں اس طبیعت خراب ہو گئی تھی چین چار پانچ دن تو اسی سویہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اور انشاءاللہ آپ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اور رزانہ تین چار یونورسٹیس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کیونکہ یونورس جیس آ رہے ہیں بتا دیں بتا دیں نہیں ویڈیوز نہیں آ رہی فلاں فلاں تو انشاءاللہ اب سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا حوپ سو آپ کو ویڈیو پسند دائیو کی دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ